الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بیحسان الی یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وعن بی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما كنت وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ سَيِّئَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَ رواہُ الْإِمَامَ التِّرْمِدِي محترم اسلامی بھائیوں نوجوانوں اور حزیزوں ہم لوگ تقریباً ہر خطبہ جمع میں تین آیتیں برابر سنتے ہیں اور شاید وہ آیتیں اکثر لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوں اور وہ تینوں آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں ضرور پڑھا کرتے تھے جب بھی آپ کو خطبہ دینا ہوا نکاح کا خطبہ ہوا یا اور بھی دیگر خطبات ہوئے بالخصوص خطبہ جمع اس میں یہ تین آیتیں ضرور پڑھا کرتے تھے اور ان تینوں آیتوں کا تعلق تقویٰ سے ہے پہلی آیت چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی ہے یا ایواللذین آمنت تقو اللہ حق توقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے اور اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے دوسری آیت سورہ نسا کی شروع کی آیت ہے جس میں یا ایواللناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ یہاں پر ایمان والو کو مخاطب کر کے اللہ تعالی نہیں فرما رہا ہے بلکہ لوگوں کو عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے یا ایواللناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اس نفس سے اس کی بیوی کی پیدائش کی یعنی آدم اور حوہ سے تیسری آیت سورہ احزاب کی ہے یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یا ایواللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اور تم درست بات کہو پھر اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں بیان فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یقینا میرے بھائیوں میرے عزیزوں تقوا ایک پڑی اہم خوبی ہے اہم صفت ہے تقوا کا مطلب یہ ہے علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں لیکن اس کی ایک جامع تعریف یہ ہے کہ تقوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجالاؤ اور جن کاموں سے تمہیں روک دیا ہے ان سے رک جاؤ امتثال العوامر وجتناب النواہی یہ ہے تقوا کی تعریف ہماری زندگی میں ہمیں تقوا کی قدم قدم پر ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عظیم خطبہ دیا جس کے راوی حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم خطبہ دیا کہ اس خطبے کی اثر کی وجہ سے لوگ زارو قطار رونے لگے ضرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب لوگوں کے دل دہل گئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ وعظ آپ کا یہ بیان تو ایسا ہے جیسے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں لہٰذا ایسے موقع پر ہمیں کوئی اہم وسیعت کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی وسیعت کی تھی علیکم بتقو اللہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کا ڈر اور خوف ہمیشہ ہر حال میں رہے تنہائی میں ہوں تو خلوت میں ہوں تو مجلس میں ہوں تو محفل میں ہوں تو گھر میں ہوں تو بازار میں ہوں تو چہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہے ہیں جو ابھی حدیث پڑھی میں نے سنوات ترمیزی کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں کہیں بھی رہو جہاں کہیں بھی رہو سفر میں رہو حضر میں رہو اپنے لوگوں کے ساتھ رہو غیروں کے ساتھ رہو جہاں رہو عبادت میں ہوتو معاملات میں ہوتو اخلاق میں ہوتو جس حالت میں بھی رہو جہاں بھی رہو اور جیسے بھی حالات آئیں تقویٰ کا دامن نہ چھوڑو اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اللہم آتے نفوسنا تقواہا اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا اے اللہ میرے نفس کو تقواہ اتا فرما اور تو اس کو پاک کر دے اس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی اس کو پاک نہیں کر سکتا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدہ والتقا والعفاف والغناء اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے تقواہ کا سوال کرتا ہوں ہدایت کا بڑی عظیم چیز ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی توفیق نہیں دے سکتا ہم دعوت دے سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں انبیاء اکرام نے دعوت کا کام کیا بیان کا کام کیا سمجھانے کا کام کیا واضح و نصیت کا کام کیا لیکن ہدایت دے دینا یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا تو یہ ہدایت بھی کس سے مانگنی چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور تقواہ اپنے نفس کا تقواہ اللہ سے مانگنا چاہیے اس لئے کہ اگر نفس کا تقواہ ہمیں مل گیا تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں بہت عظیم چیز مل گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کے تقواہ اور اس کے تذکیہ کے لئے دس چیزوں کی قسم کھائی کتنی چیزوں کی دس چیزوں کی دس چیزوں کی قسم کھانے کے بات آپ نے فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص سے جس نے اس نفس کو پاک کر لیا اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا اِنَّا كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز محترم قابل احترام قابل اکرام قابل تکریم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو لہذا میرے بھائیوں میرے عزیزوں ہم نماز پڑھیں تو عبادت کریں تو روزہ رکھیں تو حج کرنے جائیں تو اور عمرہ کرنے جائیں تو افتاری کروائیں تو صدقہ و خیرات کریں تو ہر نیکی جو کرے ہمارے دل کے اندر تقویٰ ضرور ہونا چاہیے اور تمام عبادتوں کا مقصد ہی کیا ہے تقویٰ ہے یا اِوَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تقویٰ مقصد ہے نماز کا کیا مقصد ہے تقویٰ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرُ نماز بحیائیوں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے اور وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى حج کا بھی یہی مقصد ہے اور صدقات خیرات بھی کرتے ہیں تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے ہمارے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے تاکہ ہمارے زندگی کے اعمال درست انداز میں پیش آئیں ہم اپنے اعمال کو درست کر لے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بارِ الٰہ ہم سب کے اندر تقویٰ جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے اور اپنے متقین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے اور تو نے متقین کیلئے جنت بنائی ہے ہمیں بھی ان متقین بندوں میں شامل فرما لے آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعان کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن